اسلام علیکم ایبیون کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم کریں گے خوبصورت سا چنگی گلیٹری آئی میک اپ لوگ جو کے انتہائی ایزی ہے اور مایو انسپائرڈ ہے اگر آپ چاہو تو آپ اس آئی میک اپ کو سادھا بھی رکھ سکتے ہو اس طریقے سے اگر آپ چاہو تو اس کے اوپر چنگی گلیٹرز کو اپلائے کر کے اس لوگ کو مزید گلامرز بنا سکتے ہو اس ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھئے گا چلی جی شروع سب سے پہلے آپ لوگ یہاں پر یلو کلر کا یہ آئی شیڈو یوز کرو گے ایسا ٹرانزیکشن شیڈ لائٹس یلو کلر ہے یہ بہت خوبصورت لگتا ہے سو اس کو آپ نے اچھے ہاتھ سے ہلکے ہلکے ہاتھ سے بلینگڈنگ کرنی ہے بہت زیادہ پریشر نہیں لگانا ہے اور اس آئی میک اپ کے لیے آپ کو بیوٹی گلیس کی پیلٹ بھی یوز کر سکتے ہو سو اس کے بعد پھر میں نے روونس کی پیلٹ میں سے یہ براؤن کلر کا آئی شیڈو لیا تھا جو کہ اگر آپ جو میں نے کلر سیلیکٹ کی ہے اس کلر کو آپ یلو کے اوپر لگاؤ گے تو وہ آپ کو براؤنشتہ لک دے گا جو کہ یلو کے ساتھ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے سو آپ نے فلائٹ برش کی ہلپسز کو لگا دینا ہے اچھی طریقے سے اور لگانے کے بعد آپ نے اس کی اچھے اچھے طریقے سے بلینڈنگ کرنی ہے بلینڈنگ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے ہمارے آئی میک اپ لک کے لیے اور اگر آپ کو کلرز میں ڈیفرنس دیکھ رہا ہے تو یہ لائٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کیونکہ لائٹ سی وجہ سے کلرز کا ایفیکٹ چینج ہو جاتا ہے اس کے بعد اچھی طریقے سے آپ نے لگا لینا ہے اس کو فلائٹ برش کی ہلپ سے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی ہلکے ہلکے ہاتھوں سے بلینڈنگ بھی کرتے جائے گا تاکہ ایک ہی جگہ سارا شیڈ نہ لگ جائے اس کے بعد ہم فلفی برش لے کر سرگولر موشن میں اچھی طریقے سے بلینڈنگ کریں گے تاکہ ہمارا یلو آئی شیڈو اور براؤن آئی شیڈو اچھی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مرز ہو جائے اور پھر آپ نے آئی شیڈو کو باہر کی طرف نکالنا ہے تاکہ اچھی طریقے سے یلو اور براؤن کلر کا آئی شیڈو جو ہے مکس ان میچ ہو جائیں بلینڈنگ آپ لوگوں نے کرنی ہے اگین کہنی ہوں سلو ہینڈز کے ساتھ اس کے بعد آپ نے پھر دوبارے سے فلیٹ برش لینا ہے اور براؤن کلر کے آئی شیڈو کو اپنی لیش لائن کے اوپر اپلائی کر لینا ہے اچھی طریقے سے پھر آپ کنسیلر لگے اور کنسیلر کو اچھی طریقے سے ایک راؤن شیپ میں اپنی آئیس کے انر سائٹ سے شروع کرو گے اور اس کو لٹ کے سینٹر تک لے کے جاؤ گے اپنے آئیس کے سینٹر یعنی کے بیچ میں اس کے بعد آپ نے اچھی طریقے سے دونوں آئیس کو اوپر کنسیلر لگا لینا ہے کنسیلر کو لگاتے ہوئے فینیشن کا تھوڑا سا خیال رکھئے گا کنسیلر لگانے کے بعد آپ چاہو تو اس کو آف وائیڈ یا وائیڈ کر کے پاوڈر سے سیٹ بھی کر سکتے ہو یا ہمیں یہاں پر پاوڈر آئی شیڈو ہیوز کرنا ہے شیمر ہیوز نہیں کرنا اس لئے ہم ڈائریکل ہی اپلائے کریں گے یہاں پر سو یہ یلو کلر میں نے لیا تھا پاپ اپ سا یلو کلر تھا یہ تھوڑا جیسے ہمیں ہمارا ٹریڈیشنل مایو کا ڈریس ہوتا ہے اس کلر کا یلو سو یہ بہت خوبصورت لگتا ہے مایو کے ڈریس کے ساتھ سواب اس آئیویکپ لوگ کو ضرور ضرور سو اس طریقے سے میں ڈیپ ڈیپ کر کے اپنے آئی شیڈو کو لگا رہی ہوں آپ چاہو تو فنگر کی حل سے بھی لگا سکتے ہو فنگر سے بہت زیادہ اچھی آتی ہے بہت یہاں پر بریشز کا استعمال اس لی ہے تاکہ فینیشنگ سے کریئٹ ہو جائے کیونکہ فنگر سے ہمارے آئی شیڈو سے دردہ جاتے جاتے ہیں سو میں نے یہ یلو کلر بھی آپ لوگ کو دکھا دیا ہے کہ کون سا یلو کلر میں یوز کر رہی ہوں یہ بیوٹی گلیس کی پیلٹ میں سے ہی میں یلو کلر یوز کر رہی ہوں سو فٹا فٹ سے دوسرے آئیس کے اوپر بھی میں لگا لوں گی اس کے بعد آپ نے گلیٹر آئی لینر لینا ہے گولڈن کلر کا اگر آپ چاہو تو یہ لگا سکتے ہو اگر آپ کے پاس پریس گلیٹر سے آپ اس کو بھی اپلائی کر سکتے ہو اگر آپ چاہو تو یہ سٹیپ جو ہے سکپ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے سو اس کو آپ نے نیٹ لی لگا لینا ہے ابھی اتنا نیٹ لی مجھ سے نہیں لگا سو میرے پاس برش اس کا ٹھیک نہیں تھا تو اس کو میں بعد میں نیٹ آؤٹ کر لوں گی with the help of flat brush اس کے بعد انر کورنر کو ہیلائٹ کر لی جے گا پھر آئیس کے نیچے میں گرین کلر کا آئی شیڈو یوز کر رہی ہم کیونکہ مائیو کے کلرز میں گرین کلر بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے آئیس کے نیچے ہم گرین کلر لگائیں گے تو بڑا اچھا سا کمبائنیشن بن جائے گا سو دونوں آئیس کے اوپر آپ نے گرین کلر کو اپلائی کر لینا ہے اس کے بعد اگر آپ چاہو تو چنکی گلیٹر کو اپلائی کر لوگے یہاں پر میں نے چنکی گلیٹر کو اپلائی نہیں کیا تھا میں نے ڈائریکلی آئی لینر لگا دیا تھا بٹ میں نے سوچا اگر میں اس کے اوپر چنکی گلیٹر کو اپلائی کر دوں گی آئی لینر کو اچھی طریقے سے آپ لگا لگے آئی لینر کو لگانے کے بعد یہاں پر میں نے لک کو نیٹ آؤٹ کر لیا تھا آپ نے ہمیشہ لک کو فلیٹ بریش ہی ہلپ سے کنسیلر لے کر نیٹ آؤٹ ضرور کرنا ہے اس سے آئی لینر بہت خوبصورت اور شارپ لگتا ہے اس کے بعد میں یہاں پر آئی لیشن کو اپلائی کر لوں گی اچھی طریقے سے آئی لیشن کو اپلائی کرنے کے بعد یہاں پر میں جو ہمارے آؤٹر سائٹ کے اوپر آئی شیڈوز تھے ہماری آئی سکے اس کو اچھی طریقے سے یلو گلر کے آئی شیڈو کے ساتھ مرچ کر دوں گی لیجے یہ لوگ ہو گئی ہیں ہماری ریڈی اب میں آپ لوگ کو اس کے اوپر چنکی گلیٹر سپلائی کر کے بھی دکھاؤں گی آپ کو جو لوگ اچھا لگتا ہو آپ وہی لوگ اپلائی کر سکتے ہو چنکی گلیٹر جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ ٹرینڈنگ پر ہیں اور بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں سو آپ چاہو تو آپ چنکی گلیٹر سا یوز کر سکتے ہو سو تھینکی سو مچ پور واشنگ ٹوڈے اس ویڈیو ہوپولی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی اور تھینکی سو مچ پور کانسٹ سپورٹ اللہ حافظ سیم دے نیکس ویڈیو